اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہم اگزمپل ٹو کر رہے تھے مومنٹم ایکوئیمز کو سالو کرنے کے لیے جب اگزمپل ٹو کو ہم سالو کر رہے تھے تو اس میں ہم نے یہ سیٹویشن یہ ڈسکلس کی کہ ہمارے پاس ایک کنٹینر ہے جس کی ٹوٹل ہائٹ جو ہے وہ ٹو فیٹ ہے اور اس کا جو کراس سیکشنل ایریا ہے وہ ہمارے پاس انسائیڈ کراس سیکشنل ایریا جو ہے وہ ون کیوبک پیٹ ہے ون سکیر فیٹ ہے اور ویٹ جو ہے اس کا ایمپٹی کا وہ فائی پ اور اس کو جب سکیکل کے اوپر رکھا گیا ہے تو اس کے اوپر سے ٹاپ سے جو ہے وہ فلود ان ہو رہا ہے اور سائیڈوں سے جو ہے وہ فلو لابہ ہو رہا ہوں خاص ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر ہم نے یہ کہا کہ اس کا ایریا کی ڈیمینشن دیو تھے کہ آپ پر ایریا کیا ہے اور سائیڈ کے ایریا کیا ہیں اور جس ویلاسٹی سے اس کے اندر فلو ان ہو رہا ہے وہ ویلاسٹی کیا ہے اچھا ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں ساتھ میں اکسٹر یہ بتایا گیا کہ جو اس کے ایریاز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ کہا گیا کہ جو سکیل ہے وہ ریڈنگ شو کرے گا جو اس کے اندر والیوم ہے ٹینک کا وہ اور جو ٹینک کا اپنا ویٹ ہے تو ویٹ مطلب وارٹر اور پلس اس کا اپنا ویٹ کہ جو ہمارے پاس سکیل ہے اس چیز کو ریپریزنٹ کر رہا ہوگا جبکہ ہم ڈیس اگری کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ فلوڈ فلو کا جو انیلیسیز ہے وہ ہونا چاہیے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ دونوں میں سے کلیم کس کا ٹرو نکلتا ہے یہ یوں کہلیں کہ جسٹیفائی کون سی زیادہ بہتر طریقے سے ہو سکتے چیز تو اس کو چیک کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے کنٹرول والیوم لیں گے تو کنٹرول والیوم ایسا ایزیوم کریں گے جس میں تینوں کراس سیکشنل ایریاز آ جائیں یعنی کے ون ٹو اور تھری تو یہ باہر جو ڈاٹر لائن بلو لائن لگائی ہے وہ ہمارے پاس کنٹرول والیوم لے لیا ہے اس کے اوبرال ہائٹ جو ہے وہ ٹو فیٹ ہے اندر کا ایریہ ون ہے مطلب ساری وہی چیزیں یہاں پر پہلے اس نے رائٹ کر دی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ون سے انٹر ہو رہا ہے ٹو اور تھری سے جو فلوڈ ہے وہ آؤٹ ہو رہا ہے و واہ و لاسٹی بھی نیگٹیو ہے و ثری بھی نیگٹیو لی جائے گے کیونکہ APONTX direction ہے وی ٹو پوجیٹیو ہوں کیونکہ آلانگ دا ایکس direction ہے اچھا اسی طریقے سے جب ویٹ نیچے کی طرف ایکٹ کر رہا ہوگا تو اس کا ریکشن جو فورس جو ہے وہ اوپر کی طرف ایکٹ کر رہی ہوگا یہ فورس اس کے اوپر وہ ایکٹ کر رہی ہیں ایک وقت میں جتنا ویٹ نیچے کی طرف ایکٹ کر رہ ہوگا اسی کے اکارڈنگ وائی ڈائریکشن میں ہمارے پاس یہاں پہ اس کا ریاکشن فورس ایکٹ کر لوگی تو اوپر سے جو ویٹ ہے ٹینک وارٹر کا جو ویٹ ہے اور ٹینک کا ویٹ ہے وہ دونوں کی ڈائریکشن ہمارے پاس نیچے کی طرف ہوگی اچھ یہ تو اس کی جو پوری کو پوری کی ڈائیگرام ہوگی چوزہ کنٹرول والی میں شون جو ابھی ہم نے ڈائیگرام دیکھی ہے اس کی مطابق کنٹرول والیم لے لیا آر وائی اس کو پر ایکٹ کرنے والی فورس ہے اور 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 پوزیٹیو پوزیٹیو ڈائیکشن میں لی ہے دی ویٹ آف تینک اس دیزائن دیزگنیٹیڈ ڈائیگرام جو ویٹ کا ٹینک اس کو ہم نے ڈائیگرام دے دیا ہے اس کے اندر جو وارٹر ہے اس کو ڈائیگرام دے دیا ہے اٹماؤسف پریشر جو اس کے اوپر ہے وہ یونی فارم لی ڈسٹیبیوٹیڈ ہے پورے کنٹرول سرفیس کے اوپر تو نیٹ فورس جو اس کے اوپر ہے اور اور کوئی نیٹ فورس اس کو پر ایکٹ نہیں کرے اور دیر فور ہے نو نیٹ افیکٹ اون دا کنٹرول والیم اور کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ چیزیں نہیں ہیں بکوزیٹیو پر نل افیکٹ بیوہ نوٹ شوندہ پریشر دیسٹیبیوشن دی آگرام پریشر دیسٹیبیوشنی اسی وجہ سے یہاں پر جو ہے وہ دکھائی نہیں گئی گورنگ ایکوئین کانٹینیوٹی ایکوئین ہے اور وہی ہمارے پاس جو ہے وہ مومینٹم ایکوئین ہے لیکن کانٹینیوٹی ایکوئین اور مومینٹم ایکوئین دونوں کے اندر چونکہ سٹیڈی کیس لیا ہے تو سٹیڈی کیس کی وجہ سے یہ جو زمشن ہے نیچے سٹیڈی ہے انکومپریسیبل یونی فارم ہے تو یونی فارم ہونے کے وجہ سے بیسکلی مجھے لکھنا چاہیے تھا کہ اس سمیشن فارم میں یہ نیچے آ جائے گی ہم نے کیا لے لیا ہے اس کامپوننٹ کو زیرو ایزیون کر لیا ہم نے اچھا اس کے بعد جو گورنگ کوئین ہے اب ہم اس کے اوپر رہ گئے کہ جو فورسز ہیں اس کے اوپر کیاکٹ کر رہی ہیں اچھا ہمارا جو ٹاروٹ ہے نا وہ ہم نے سکیل ریڈنگ دیکھنی ہے کہ اس کے اوپر جو فورس لگ رہی ہے وہ کتنی لگ رہی ہے تو بھئی سکیل ریڈنگ ہے تو وائی ڈائریکشن کی فورسز اب میں ریلیز آتا ہے پیشلی ڈائریکشن کے اندر وائی ڈائریکشن میں پہلی جو ہم نے کی تھی جو پہلا ہمارے پاس پیسن تھا اس میں اگر ہم دیکھیں تو وائی ڈائریکشن میں لگ رہے ہیں والے فورسز ہینڈ پہ کتنی فورس لگائی جائے کہ وہ اس کو بیر کر سکے برداشت کر سکے وہ معلوم کرنے تھی تو پہلے والے میں ایکس ڈائریکشن کی فورسز ہمارے لیے اہم تھی اب والے میں ہمارے پاس وائی ڈائریکشن کی فورسز اہم ہے تو اوکے تو یہ فورسز ہمارے لیے جو تھی تھوڑی سی اہم ہے اس کے اندر تو اب ہم کیا کریں گے کہ وائی ڈائریکشن پہ ایکٹ کرنے والے تمام فورسز کو ایزیوم کر لیں گے ان ساریوں کو ایڈ اپ کر کے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا اوور آر امپیکٹ کیا ہوگا تو اب ہمارے پاس جو فورسز ہیں تمام کی تمام وہ دو طرح کی ہیں ایک سرفیس فورس ہے ایک باڈی فورس ایکٹ کر رہی ہے تو سرفیس فورسز اور باڈی فورسز دو طرح کے فورسز اور ادھر جو تھی وہ ویلاسٹی تھی تو یہ وی ہم نے ویلاسٹی جو ہے وہ ایزیوم کر لیں وائی ڈائریکشن میں جو سرفیس فورسز ایکٹ کر رہی ہوں گی there is no نیٹ فورس due to atmospheric pressure atmospheric pressure کا یہاں پہ کوئی رول نہیں ہے کیونکہ tank ہے باہر سے اور اس کے اندر ہمارے پاس ٹوٹل جو ہے نا یہ دیکھیں یہاں پہ جو ٹینک ہے اور ٹینک کے اندر جو ہے وہ فلوڈ جو ہے وہ موجود ہے جس کی اس ورہ سے وہ باہر کوئی بھی کسی بھی ٹائپ کا atmospheric pressure اس کے اوپر ایکٹ نہیں کر رہا ہے تو ہمارے پاس وائی ڈائریکشن میں جو ایکٹ کرنے والے فورسز ہوں گی وہ صرف سرفیس فورسز میں جو نیچھے سے سکیل کی جو reaction فورس ہے وہ ہوگی اور باڈی فورسز اس کے پریکٹ کریں گے باڈی فورسز میں باڈی فورسز جو ہیں وہ ڈیو ٹو گریوٹی ہیں اور گریوٹی کے ورہ سے دو طرح کے ویٹس ہیں ایک وہ ویٹ جو کہ ٹینک کا خالی ٹینک کا اپنا ہے اور ایک وہ ویٹ جو کہ اس کے اندر موجود وارٹر کا یا پانی کا موجود ہے اور ویٹ آف وارٹر کس کے برابر ہوتا ہے رو جی وی اور رو جی وی کے اندر رو جی جو ہمارے پاس ہے یہ سپیسیفک ویٹ ہے تو سپیسیفک ویٹ کی ویلیو گیما کی جگہ پہ ہم ریپلیس کر دیں گے اور ایس جو ہے یہ ہمارے پاس والیم کی جگہ پہ ایریا ملٹی پلائے با ہے ہائٹ یہ والیم آف ٹینک والیم آف جو وارٹر ہے جو اندر وارٹر ہے کہ اس کی کتنی ہائٹ ہے یہ دیکھیں نا اس کا بھی والیم ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کتنا ایریا بنتا ہے اور کتنی ہائٹ تک یہ وارٹر جو ہے وہ لائی کر رہا ہے ایریا کیا ہے ایریا آف بیس جیسے ہوتا ہے اس کا ایریا جو اس ٹینک کا ایریا ہوگا وہ ٹینک کا ایریا ملٹی پلائے با ہے ایٹس ہائٹ اوکے جو انٹیگرل وی ڈاٹ ڈی اے ہے انٹیگرل وی روڈ وی ڈاٹ ڈی اے تو اس کے اندر ہم کیا کریں گے یہ وائی کامپننٹ ہے نا تو اب یہ ویلاشٹی کا کامپننٹ ہی ہے بیسکلی لیکن پیشلی question میں ہم یہاں پر یوں لکھا کرتے تھے اب وی کیوں لکھ رہے ہیں کیونکہ پچھلی example میں ہم نے x کامپننٹ آف ویلاشٹی لیا تھا اس example میں ہم نے y کامپننٹ آف ویلاشٹی لیا تو اس وجہ سے یہاں پر وی لکھتی ہے تو وی رو وی ڈاٹ ڈی اے تو یہاں پر جو اس کی ویلیو آگی ہے وہ ہمارے پاس وی رو وی ڈاٹ ڈی اے اور رو وی ڈاٹ ڈی اے جو ہے وہ وی اور ڈی اے دونوں کا پر آئے گا وہ ہمارے پاس کیا آئے گا وی ون اور ڈی اے ون negative کیوں آیا ہے وہ negative اس وجہ سے آیا ہے کہ ویلاشٹی نیچے کی طرف ہے area vector کی direction یہاں پر دیکھیں یہ ویلاشٹی وی ون نیچے کی طرف ہے اور اس کا area direction جو ہے وہ باہر کی طرف ہوگئی اس وجہ سے اس کا sign جو ہے وہ negative ساتھ میں آ گیا ہے اچھا تو یہ ویلیو آگی میرے پاس integral value جب اس کو simplify کیا تو یہ میرے پاس آلے ہوگی وی ون اور مطبع ہم یونی فارم لے رہے ہیں تو سمیشن سائن یہ آئے گا تو صرف فرسٹ ون کی پروپرٹیز آپس میں ایڈ ہو جائیں گے تو مائنس وی ون رو وی ون اے ون اچھا یہ بیلیو اس انٹیگرل سائن کی جگہ پہ آگئی اور باڈی فورسز جو ہے وہ اس ویٹ کے اقل ہے اور سرفیس فورسز جو ہیں وہ آر وائے کے اقل ہیں تو یہ سرفیس فورسز کی جگہ پہ آگیا یہ باڈی فورسز کی جگہ پہ آگیا اگلی دو ترم اور آخری ترم جو ہے وہ ایزٹیز آگئے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وی ون جو ہے وائے کامپننٹ ویلاسٹی ہے اور وہ ایکول تو مائنس وی ون کے اقل ہوگا جو کہ ہمارے پاس ٹین فیٹ پر سیکنڈ ہے وہ ویلیوز اب ہم سہاروں کی سپیسفک ویٹ آف وارٹر ویٹ آف ٹینک اور اس کی جو ویلاسٹی تھی ایریا ون تھا دنسٹی آف وارٹر ہے ساری ویلیوز کو ریپلیس کر دیں گے تو اس سے آر وائے کی ویلیو یہ جو وہ فورس ہے جو ریاکشن فورس ہے نیچے کی طرف جو لگ رہی ہوگی جو کہ ریڈنگ سکیل کی ہوگی نوٹ that this is the force of the scale on the control volume it is also the reading of the scale یہی وہ reading of the scale ہے we can see that the scale reading is due to the tank weight and the weight of the water instantaneously in the tank and the force involved in absorbing downward momentum on the fluid at section 1 hence your boss is wrong neglecting the momentum results in the error of the almost 15% یعنی کہ اس کے اندر ٹھیک ہے tank کا بھی weight of water بھی ہے weight of tank بھی ہے لیکن ساتھ میں یہ 143 ہے tank اور water کا ملا کے تو 118 plus 5 آگیا ہے یہ دیکھیں نا tank کا weight یہ weight of water یہ جو آکے momentum کی وجہ سے جو لگنے والا جو forces ہیں ٹھیک ہے نا momentum کے effects جو ہیں کیونکہ ظاہر ہے جب fluid rush out کر کے آتا ہے تو پھر وہ reading کچھ اور ہو دے گا اچھا اب یہ اس کا مطلب وہ جو ہے وہ wrong تھا اب اس کی example body forces کے example یا اس type کی جو examples ہیں ہمارے real life کے اندر کیا ہم نے کبھی ایسی دیکھی ہیں اب ہم اس کو بھی تھوڑا سے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا واقعی اس type کی جو situation ہے اس type کا scenario جو ہے ہمیں کبھی دیکھنا پڑتا ہے یا پھر اپنے real life کے اندر ہم دیکھ پاتے ہیں تو اس کے لیے جو situation ہے وہ یہ ہے کہ real life کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہماری real life scenario میں real life situation کے اندر جو اگر کسی کنڈے پر کسی scale پر اگر آپ لوگوں کو کوئی چیز ویٹ کرنے کے لیے تولنے کے لیے دی جائے اور اس کو اوپر سے یک دم چھوڑا جائے تو وہ start میں ریڈنگ دیکھیں آپ زیادہ دے گا جیسے اس کے اوپر وہ چیز گھرے گی کیونکہ اس کے اندر صرف وہ اس کا اپنا ویٹ نہیں بلکہ اوپر سے گرتے ہوئے اس کے اندر جو momentum ہے تو momentum force جو ہے وہ بھی اپنا role play کر رہی ہوگے وہ بھی اپنا role play کر رہی ہوگے تو یہ چیز ہم نے بڑا ہی important یہ چیز ہے اور اس چیز کو ہم نے بڑا ہی جو ہے وہ focus کرنا ہے اچھا جی یہ ہمارے پاس ایک چیز آگئی سب سے پہلے اب ہم فردر دیکھتے ہیں اس کے بعد ایک اور example یہاں پر دی گئی ہے کہ flow through اچھا یہ چیز ہوگی کہ جیسے کچھ چیز دولتے ہوئے کیا کریں تیزی کے ساتھ اس کے اوپر scale کے اوپر گرائی جائے گی تو صرف اس کا weight وہاں پر reading کی طور پر شو نہیں ہو رہو گا بلکہ وہ reading سے کچھ زیادہ ایک لمحے کے لیے شو ہوتا ہے instantaneously کیونکہ اس وقت اس کے اندر نہ صرف اس کا weight act کر رہتا ہے بلکہ اس پر act کرنے والا جو momentum ہے وہ as an extra value وہاں پر نظر آتا ہے یا count ہو رہا ہوتا ہے یا count ہوگا س کی chicos کرنے والا آلے تک خواہ آپ کو کرنے والا کرنے والا ہوتا ہے جس کا کرنے والا کرنے والا کرنے والا بعد میں ایریہ جو ہے وہ سکڑ جاتا ہے تو سٹارٹ میں اس کا ایریہ زیادہ ہے بعد میں ایریہ کم ہے سٹارٹ میں اس کا ریہ 0.01 ہے اور اینڈ پہ ایریہ 0.0025 سکیر میٹر ہے اچھا اور سٹارٹ میں اس کا جو ہے وہ ایبسلوٹ پریشر جو ہے وہ ہمارے پاس 220 کلو پاسکل ہے اور ویلاسٹی اینڈ پہ ویلاسٹی دی گئی ہے فسٹ فیز پہ ایریہ اور پریشر ہے سیکنڈ جو کراس ایکشنڈ ایریہ ہے وہاں پہ ویلاسٹی اور ایریہ گئن ہے اب ظاہر ہے جب اس کے اندر سے فلوٹ فلو کر رہا ہے انلیٹ اور آؤٹلیٹ میں تو باہر انلیٹ کا ایریہ زیادہ ہے آؤٹلیٹ کا ایریہ کم ہے تو اس کے اوپر فورسز جو ہے وہ اپنا رول پلے کر رہی ہوں گی تو کتنی فورسز اس کے اوپر پلائی کی جائیں کس ٹائپ کی فورسزز کے اوپر ہوں جو کہ اس کو کیا کر کے رکھیں ہولڈ کر کے رکھیں ٹھیک ہے نا تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے جی یہ لے لگتے ہیں یعنی کہ یہاں پہ اس کو ہولڈ کر کے رکھنے کے لئے یہ گرے نا اور اس کے اندر سے فلوٹ جو ہے وہ اسی طرح آتا رہے تو وہ فورس ہم نے کلکولیٹ کرنے ہیں یہ جو گیون کوانٹیٹیز ہیں اب سب سے پہلے ہم وہ والا پورشن دیکھتے ہیں کہ ہمیں گیون کیا ہے تاکہ ہمیں یہ بات پتا چل جائے کہ یہ چیزیں ہمیں جو ہیں وہ دی گئی ہیں تو سب سے پہلے ہم گیون کوانٹیٹیز کو دیکھیں گے اس کے بعد گیون کوانٹیٹیز سے پھر ہم آئیڈیا لگائیں گے کہ گیون کوانٹیٹیز کے بعد کیا چیزیں فائنڈ آٹ کرنی ہیں تو پہلے گیون کوانٹیٹیز ہمارے پاس پریشر اور ایریا ایٹ فرس کراس ایکشنل ایریا اور ویلاسٹی اور ایریا ایٹ سیکنڈ کراس ایکشنل ایریا اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ فائنڈ کیا کرنا ہے فورسز جو ہیں وہ جو اس کو ہولڈ کر کے رکھیں ایل بو کو وہ فورسز ہم نے فائنڈ آٹ کرنی ہے تو کیسے سالف کریں گے چوز افکس کنٹرول والیم ایس ہون یہ ہم نے کنٹرول والیم یہ والا سپوز کر لیا اب اس کنٹرول والیم کے اوپر نا فورسز جو ایکٹ کر رہے ہوں گے ہر طرف سے ایٹمانسٹرک پریشر ایکٹ کر رہا ہوگا لیکن یہ دیکھیں یہ والے ایرو تھوڑے سی زیادہ ہیں وہ بھئی یہ جو ہے نا یہ انلیٹ ہے انلیٹ کے اوپر ایٹمانسٹرک پریشر اور جو پریشر فلوڈ کا ہے اپنا ٹھیک ہے نا تو وہ بھی تو ایکٹ کر رہے ہیں نا یہ والا جس طرح جو اس کے سامنے سامنے ایکٹ کر رہا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس نے بلکہ ڈائیگرام بنایا یہ بڑی پیارا بات لکھی ہے کہ اس سارے ڈائیگرام میں سیٹمانسٹرک پریشر کو کٹ کر دوں تو یہ پریشر ایٹ فرسٹ کراس سیکشنل ایریا پہ ایکٹ کر رہا ہے جو کہ وارٹر کا اپنا ہے چوز افکس کنٹرول والیم نوٹ دیٹھ ایٹمانسٹرک کمپوٹیشنز پی ون ایریا ایون پی ایٹمانسٹرک ایوری ویر یہ پی ون اس کے اندر ایڈ ہو گیا اس ورے سی یہ تھوڑا سے زیادہ نظر آ رہا ہے یہاں سے ہمیں یہ دا ایکزیٹ ٹو ایز افری جیٹ سو دا ایمبین پریشر یعنی کہ ہر طرف سے اٹماسفر پریشر اس کے اوپر جو ہے ویکٹ کر رہا ہے یا یوں کہلیں کہ اٹماسفر میں ڈوبا ہوا ہے یہ ہمارا جو کنٹرول والی میں ہر طرف سے اس کے اوپر ایکٹ کر رہا ہے وی کن یوز سمپلیفیکیشن ہیر ہم یہاں پر کچھ سمپلیفیکیشن کریں گے کیا اگر ہم اٹماسفر پریشر سارے میں سے ہٹا دیں یہ دیکھیں مائنس پی اٹماسفر تو پھر کیا ہوگا تو ہم یاد ہے آپ لوگوں کو کہ ہم کہا کرتے تھے کہ جو گیج پریشر ہوتا ہے وہ کیا چیز ہے اٹماسفر پریشر ایبسلوٹ پریشر سے اوپر جو ہمارا پاس ایک سپیسفک پریشر ہے وہ ہمارا پاس اٹماسفر پریشر ہے اور اٹماسفر سے اوپر جتنا شو کرتے ہیں وہ گیج پریشر ہے تو یہ ہمارا پاس صرف گیج پریشر بچ جائے گا اٹماسفر جو ہے وہ نکل گیا note that since the elbow is anchored to simplify line in addition to the reaction force rx and ry there would be a reaction moment اچھا ان کے وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس اس کے reaction moment ہوں گے کیا reaction moments ہوں گے یہ اس کا reaction moment x direction میں یہاں پر اس کا یہ ہوگا اور y direction میں reaction moment یہ ہوگا جو کہ اس کو hold کر کے رکھے گا کیونکہ weight نیچے طرف ایکٹ کر رہا ہے تو reaction moment of y اور x جو ہے وہ act کر رہے ہوں گے rx اور ry سب سے پہلے تو governing equation write کریں گے تمام examples میں ایک ہی بات ہم نے کرنی ہے کہ سب سے پہلے governing equations write کرنی ہے governing equations کیا ہیں momentum equation ہے اور continuity equation ہے f is equal to fs plus fb یعنی surface force plus body force اور دوسری طرف جو ہے ہم نے لکھی ہے وہ continuity equation ہے تو continuity اور momentum equation دونوں کا ہم نے یہاں پر کیا کر لیا ہے write کر دیا ہے اب جب continuity moment میں کوئی جو ہم write کر لیا تو اس کے بعد جن ساروں کو apply کرنے کے لیے یا پھر under these governing equations جب ہم کچھ results find out کرنا چاہ رہے ہیں یا کچھ specific چیز نکالنا چاہ رہے ہیں تو پھر ہمیں کیا دیکھنا پڑے گا ہمیں دیکھنا پڑے گا کچھ simplifying assumptions لینے پڑیں گے یا کچھ particular assumptions ہمیں جو ہیں وہ consider کرنے پڑیں گے اب وہ assumptions کیا ہیں سب سے پہلے تو ان assumptions کو اب ہم نے دیکھنا ہے تو یہ لیں جی یہ assumptions ہیں کہ uniform flow لینے ہیں each cross sectioned area پہ atmospheric pressure 101 kilopascal incompressible flow لینے ہیں steady flow لینے ہیں neglect weight of the elbow and watering elbow ہم نے جو ہے اس کا weight اور water جو ہے وہ elbow پہ کیا کر لینا ہے ignore کر لینا ہے once again we started the most general form of the governing brain writing x component steady کے ورہ سے وہ component گائب ہو گیا اور body forces کو neglect کر دیا تو surface force on x direction is equal to this اب اس component کے اندر جو surface forces act کر رہی ہیں وہ ہمارے پاس یہ rx وہ ہے جو reaction force ہم نے لی تھی اس کا x component یہ دیکھیں یہ plus p1 p1 gauge pressure ہے یہ کیونکہ ماسک pressure کو گائب کر دیا نا تو g نیچے gauge pressure لگایا multiply by a1 تو rx کی value جو ہوگی minus p1 a1 اس کو simplify کر کے p1 a1 کو دوسری سائل پہ shift کیا ہے تو یہ value آگئی اور یہ uniform cross sectional area تو صرف یہی value آئے گی میرے پاس اور v1 اور a1 negative sign کیوں آ رہا ہے یہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ inlet کے اوپر velocity positive direction میں تو area اس کے opposite direction میں ہے تو v1 a1 اس ورہ سے ان کو dot product جو ہے وہ negative sign ہاں میں دے رہا ہے کیونکہ angle جو ہے ان کے درمیان میں 180 کا بن رہا ہوتا ہے اس کو جب simplify کیا ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے نا equation generate ہو گئے note that u1 is the x component of the velocity so u1 is equal to capital v1 ہمارے پاس جو velocity given ہے وہ ساری کی ساری x direction میں act کر رہی ہے اس کا مطلب velocity پوری کی پوری x component پر مجتمل ہے تو velocity جو پوری ہے وہی اس کا x component ہے جو velocity ہے وہی small u ہے تو u1 اور v1 capital v1 دونوں سی میں تو integral جو صرف control surface integral row v dot d یہ تھا وہ اب چکے cross sectional areas دو ہیں a1 اور a2 دونوں لے لیے a1 میں velocity اور area کی direction opposite ہے a2 پہ velocity اور area کی direction same ہے تو اس حساب سے دونوں values کو ہم نے یہاں پر write کر لیا اور ان دونوں کا sum جو ہے وہ equal to 0 ہے تو v1 row 1 a1 v1 row 2 a2 v2 same آ گیا ہے یہ continuity جو ہے نا ہمارے پاس equation تھی mass conservation equation v1 is equal to v2 a2 over a1 تو second cross sectional area پہ velocity بھی ہم نے find out کر لیے second cross sectional area پہ velocity آ جاننے سے ہمیں یہ فائدہ ہو جائے گا بلکہ first cross sectional area پہ کہ اس کے اندر اس کی value find out کرتے ہوئے v1 کی value ہمیں اب پتا چل گئی ہے area 1 نامے پہلے دیا ہوا ہے gauge pressure کی value بھی given ہے تو rx کی complete value آگئی ہے تو rx جو x direction میں جو reaction force ہے اس کی value ہمیں پتا چل گئی جو اس کو elbow کو hold کر رہی ہوگی مطلب اس کا reaction force کا x component کیا ہوگا اسی طریقے سے تمام کی تمام y direction کی جو forces ہوں گی اس کو evaluate کرنے کی کوشش کرتے ہیں fsy plus fby کی کیونکہ gravity جو gravity جو body force ہم لیتے بھی ہیں تو x direction میں وہ ignore ہو جاتی کیونکہ gravitational force کا x component تو ہوتا ہے نہیں تو اس وقت سے ہم نے اس سے پہلے جب x component کو ڈسکس کیا تھا تو اس وقت gravity کو ignore کر دیا تھا یہ یوں کہہ لیں جو gravitational component ہے وہ ہم نے zero ایزم کر لیا تھا وہ والا component ختم کر دیا تھا اب ہمارے پاس gravity کا component موجود ہوگا gravitational force کا تو وہ component اب ہم نے لے لیا ہے کہ وہ component کیا آگیا ہمارے پاس gravitational force کا یہ component آگیا ہے جی یہاں تو اس نے دیا ہوئے کہ body force fby یہ evaluate کریں گے یہ دوسری side as it is مطلب یہ ہم نے پہلے momentum کو solve کیا ہے وہاں سے ry کی value آئی ہے minus fby plus v2 rho to a2 v2 اس کو simplify کیا تو ry کی value آگیا اب v2 جو ہے y component of velocity ہے تو v2 کا کیا ہوگا کیونکہ second cross sectional area پہ جب ہم بات کریں گے تو سارے کے ساری velocity ہے اس کا y component ہوگا تو exit velocity ہے تو اب ہم ساری velocity of second end اس کے اپریکٹ کرنے والی جو باقی تمام forces دیکھ لیں گے body force کا evaluate نہیں کیا گیا minus fby as it is 639 newton یہ is cancer آگیا reaction force کا لیکن اگر body forces کو ignore کر دیں تو ry کی value یہ آجائے گی کہ ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں جس کے اندر atmospheric pressure impact کو ہم کیا کر دیں ختم کر لیں ہم نے دو تین examples دیکھ لیں جس کے اندر continuity اور momentum equation کیونکہ گورنی کیونکہ جب بھی آپ گورنی equation کو write کیا کریں گے تو continuity equation ہر صورت میں لکھنی ہے وہ گورنی equation اسی طرح سے ہم momentum equation کی بات کر رہے ہوں گے تو continuity اور momentum equation دو طرح کی equations کو ہم یہاں پر write کرتے ہیں انہی کے use کرتے ہوئے ہم اس کو پھر نیکس جو ہے وہ سمپلیفائی کر رہے چلیں جی یہ ہمارا آج کا کام ہو گیا اس کو اس کے بعد نیکس گزامپل میں نیرو کیا گیا آپ لوگ نے سسٹم میں دیکھا گیٹس ہوتے ہیں جن کو اوپر نیچے اٹھا جاتا ہے تو ہیڈر سٹیٹک پریش اس کو evaluate کریں گے یہ ہمارا نیکس ٹاپک ہوگا یہ جو ریمین ایکوئی ایکزامپل ہیں ان کو کر پھر ہم دیفرینشل کنٹرول والیم کی طرف ڈیفرینشل ایری ایلیمنٹ لے اس کے بعد اس کو سمکلیفائی کرنے کی طرف ہم جائیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ کل کے لیکچر میں ہم اگزامپل کو بھی کور کریں گے اور نیکس جو ایکوئی